عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیکھئے جسٹس آف پیس کے بارے میں پارٹ ٹو جسٹس آف پیس جو ہے وہ آریسٹ کر سکتا ہے سیکشن ففٹی فور کے پاور ہے اس کے پاس سیکشن ففٹی فائف کے دونوں کے پاور اس کے پاس ہیں ٹھیک ہے جو پولیس کے پاس پاور ہے وہ اس کے پاس بھی پاور ہے اس کے علاوہ پولیس کو کال کر سکتا ہے کسی پولیس آفیسر کو اپنی مدد کے لیے بہت سکتا ہے کہ وہ کیا نا میں آریسٹ کرنے میں سے مشکل لگ رہی ہو آدمی خطرناک ہے تو وہ پولیس کی مدد مانگ سکتا ہے ٹھیک ہے نا اور کوئی آفنس ہوا ہے کاغنیزیبل اس کے لیے کہ پولیس کو بلا سکتا ہے کہ اس کو آریسٹ کرو اسکیپ کر رہا ہے فرار کر رہا ہے کوئی آدمی تو اسے پکڑنے کے لیے ٹھیک ہے نا پولیس کی مدد مانگ سکتا ہے کسی نے کمپلین کی ہے اس کے خلاف کہ وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے اس کو پولیس کو پکڑوا سکتا ہے کریڈیبل انفرمیشن ہے اس کے پاس سالڈ انفرمیشن ہے کہ وہ آدمی غلط ہے تو اس کو پکڑوا سکتا ہے سالڈ اس پہ شک ہے اس پہ کیون ہے تو اس کیس میں بھی تو یہ ان کیس پہ پولیس کی مدد دے سکتا ہے اس کے علاوہ ایف آئی آر اگر پولیس نہیں لکھ رہی ہے تو وہ ایف آئی آر لکھوائے گا پولیس سے بدباشی کر دی ہے پولیس تو آپ اپنی جسٹس آف پیس سے شکیت کر دیں انفرسٹگیشن آفیسر آئی او وہ مل گیا ہے کیوں سے انفرسٹگیشن آفیسر کو چینج کروا سکتے ہیں جسٹس آف پیس سے کہہ کے اور کوئی پولیس والا اپنی ڈیوٹی پر فارم نہیں کر رہا ہے نگلیٹ کر رہا ہے آپ کے ساتھ تو آپ اسے جسٹس آف پیس سے شکیت کر سکتے ہیں آپ کوئی ڈاکیمنٹ آئی آئی کوئی ڈاکیمنٹ آئی اٹیسٹ کرانے ہیں جسٹس آف پیس سے کرا سکتے ہیں کوئی ڈاکیمنٹ فیریفائی کروانے ہیں وہ آئی جسٹساف پیس سے کرا سکتے ہیں آئی اٹیسٹ میں اس کے پاور مائجسٹریٹ کی ایک ویلنٹ ہے جو میجسٹریٹر ٹیسٹ کر سکتا ہے وہ اس کو وہ بھی ٹیسٹ کر سکتا ہے کوئی سرٹیفکٹ دینا ہے یہ بندہ یہاں کا ہے شک ہے راک ایجنٹ ہے انڈیا نے بنگالی ہے تو یہ دے سکتا ہے لکھ کے کہ میں اس کو جانتا ہوں یہ یہاں کا ریزیڈنٹ ہے تو یہ مانگ لیا جائے گا وہ آدمی ٹھیک ہے تو یہ تھا جسٹس آف پیس کے بارے میں مختصر سا پارٹ ٹو اسے یاد کر لی جائے گا